ہلو گائز آج آپ کو میں منسن کر دیا ہے کہ آپ کو یہ اگر اس چیز کو مساج کرتے ہونا آپ کی سکن گلو کیا بہت زیادہ خوبصورت دکھنے لگے گی ٹائٹ دکھے گی اور اس کن بہت زیادہ گلو کرنے لگ جائے گی یقین مانگئے میں نے صرف فیس واس کر کے آئی ہوں اور اس کن دیکھیں میرا کتنا اچھا ہے اگر آپ ایسے اس چیز کو مساج کرتے ہونا صرف دہی میں ملا کر گئے اس چیز کو تو آپ کی سکن ہوئے ہوئے کیا کہنے کی بات تو چلیے وٹا وٹ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں زیادہ انتظار نہیں کرواتے ہیں کہ ہمیں اس کو کیسے ریڈی کرنا ٹھیک تو میں کیا کروں گی سب سے پہلے میں باؤل لے لوں گی آپ کو ایک کٹوری لے لینی ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہو اس میں لے لیجے میں اس میں آدھا چمچ دہی ایڈ کروں گی کیونکہ ہمیں جتنا بھی کانٹری لینا ہے یہ پورا ہمیں لگانا اس کو رکھنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہے بس اس میں ہمیں کیا ملانا ہلدی ہلدی کھانے والی ہلدی نہیں ملانا آپ کو جو مارکٹ میں ہلدی آتی ہیں جو ہم اپنے فیس کے لیے لگاتے ہیں وہ کچھ ہلدی نہیں ہو تو کچھ ہلدی لگا لو ٹھیک ہے مکس کر لو اس میں بس یہی دو چیز اب ان دونوں چیز کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے بس میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ کو سونے جیسا نکھار آپ کی سکن پر نہیں آیا تو پھر کہہ دیجئے گا آپ کی ویڈیو بہت غلط ہے یہ سکن پر اتنا اچھا ورک کرتا ہے اگر آپ مارکٹ میں گولڈ فیسیل کروانے جاتے ہیں اور اس کو ٹرائی کرتے ہو تو بات ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنے پوری سکن پر میں نے فیس واش کر لیا اپنے سکن کو کلین کر لیا ہے پہلے اور پھر میں اپنے سکن پر ہلکا سے اس کو لگاؤں گی اور دونوں ہاتھوں سے آپ کو مساج کرنا میں یہ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا ہے اس لئے میں نے ایک ہاتھ سے لگا رہی اپنے پورے فیس پر آپ کو دونوں ہاتھوں سے اپلائی کرنا ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اپنے پورے فیس پر اس کو اتنی دیر تک مساج کرنا ہلکے ہاتھوں سے کہ جب تک آپ کے فیس میں یہ ابزورب نہیں ہو جاتا یہ پورا سوک لیتا ہے اور آپ کی سکن بہت اس لئے میں نے بتایا تھا نا پہلے کہ دہی کی کونٹیٹی اتنی ہی لینی ہے ایک چمچ لوگے تو آپ کو کافی ٹائم لگنے والا ہے اور اگر آپ آدھا چمچ لیتے ہو تو جلدی ہو جاتا ہے تو آلس نہیں آئے گا نا آدھا چمچ ہم اگر دہی لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو ہم اس کو مساج کریں گے بہت اچھے آپ دیکھئے خودی میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے فیس پر کیسے اپزورب ہو جارہا ہے اور اچھے سی سکین میں کے اندر تک جارہا ہے یہ ریپیئر کرتا ہے سکین کو اپلس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مارکٹ جا کر کے پارلر میں بلیچنگ کرواتے ہیں گولڈ فیسیل کرواتے ہیں یہ پورا ورک وہی کرتا ہے آپ کو میں آگے پورا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ گولڈ فیسیل جیسا لک اگر ہم گھر پہ ہی بنا لیتے ہیں مارکٹ نہیں جاتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا ہے تو یہ میں اپنے پورے سکین پر مساج کرنی پورا اپزورب کرنی پھر میں اس کو واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ میں نے مساج کیا یہ دیکھئے ہلکا یہ گولڈن سا دیکھئے میرا فیس دیکھ رہا ہے اب اس کو میں کیا کروں گی اس کو جو ہے آئے گھنٹے بعد میں فیس واش کرلوں گی صرف آپ کو یہ گھنٹے کے لیے ایسے چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کے بعد فیس واش کرلیں فیس واش کرلیں میں نے پہلے ویڈیو آپ کو دکھا دیا اسٹارٹنگ میں ہی کی میرا فیس ایسے ہی دیکھ رہا یہ دیکھئے ہلکا ہلکا گولڈ سا دیکھ رہا لیکن بہت اچھا ہوتا کرتا ہے آپ میرا پہلے کا دیکھئے ویفور کا پھر آفٹر کا دیکھئے تو ویڈیو پسند آتی ہے تو گائز پلیز لائک کر کے جائے گا اور آپ نئے ہو تو سبسکرائب کریں اگر آپ مجھے انسٹرگرام پہ فولو نہیں کیا ہے میری اچھے اچھی ریلز دیکھنے کے لئے تو آپ فٹا فٹا جائیے میرے انسٹرگرام پہ مجھے فولو کریں ٹھیک ہے تو میں آؤں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با با thank you so much love you